جی ناظرین ایک خبر شامل کریں گے ایک ویڈیو میں مصول ہوئی ہے لانڈی کراچی سے وہاں پر ایک بھائی ہے دلاور مسیح جو کے ففٹی بیڈ ہاسپیٹل لانڈی مزفر آباد کلونی میں کام کر رہے ہیں یہ ایک سرکاری ان کی نوکری ہے تو انہوں نے ہمیں ویڈیو بھیجی ہے ویڈیو کے اندر ان کا ایک پیغام ہے وہاں کے جو ایم ایس ہاسپیٹل ڈاکٹر عبدالبروہی ہے ان کے خلاف ہے یہ وہاں پر تقریباً پچھلے کچھ عرصہ سے ایک سر ٹکنیشن کے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں اپنی اس ویڈیو میں کہ انہیں پرسیکوشن کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے صرف کرسچن ہونے کی وجہ سے تو آئے دیکھتے ہیں ان کی یہ ویڈیو کہ انہوں نے اس اپنی ویڈیو میں کیا مدہ پیش کیا ہے کہ کیوں ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کا انہیں کیوں سامنا کرنا پڑا ہے تو اس میں انہوں نے خیر بتایا تو ہے کہ مجھے جو میری رہائشگاہ تھی ہاسپیٹل کے اندر سرکاری رہائشگاہ وہاں سے بھی فارق کر دیا گیا ہے اور میرے کچھ ڈاکٹرز بھی خلاف ہیں جنہوں نے ایک لیٹر تیار کیا ہوا ہے پانچ ڈاکٹر کے انہوں نے بتایا ہے تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند اپنا رحم فضل ان کے اوپر کرے اور اپنی یہ ڈیوٹی جس طرح کے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے کہ اپنی ڈیوٹی کو جاری اور ساری رکھے اور خداوند ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور پیار محبت شفقت کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پیش ہیں تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں سلام علیکم میرا نام دلالہ مسیح ہے میں کرسچن ہوں مسیح ہوں میں اور میں فیفٹی لائڈ ہسپیڈل رانڈی کوریڈور میں جو مظفر آباد کارلوی میں ہے وہاں پہ ایز ایکس ایر ٹیکنیشن جوپ کر رہا ہوں اور میں آپ سب کو یہ انفان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ کافی عرصے سے وہاں کے لیے اہم نیسے ہیں مجھے آئے دن تنگ کیا جاتا ہے اور ضلیل کیا جاتا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ میں اچھی فیملی سے تعلق کرتا ہوں سیرلی میں میرا گزارہ ہو جاتا ہے وہ مجھے پہ چھوٹے عزامہ لگاتے ہیں موہ پر تو نہیں بولتے لیکن وہ سٹاپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں یہ چیزیں چوری کرتے ہیں ان کی اسی نائنصافوں کی وجہ سے ظلم زیادتوں کی وجہ سے اور ان کی دھمکیوں کی وجہ سے جو آئے دین میرے پر جھوٹے عزامات لگاتے تھے کہ میں تیری سرکاری رہیش خالی کروا دوں گا اور انہوں نے کر آئی میرے سرکاری رہیش وہاں پہ تھی انہوں نے ان کے عزامات کی وجہ سے سرکاری رہیش میں نے خالی کی ان کے زبردستی کہنے کے اوپر میں نے اپلیکیشن لکھی اور ابھی بھی وہ مجھے لمحہ پر لمحہ ضریع کرتے ہیں مطنگ کرتے ہیں اور مریضوں کو میرے خلاف بڑھگاتے ہیں کہ اس نے تمہیں ساتھ بتمیزی کیے سب کو جاگے بولو کہ یہ ایکسری والا سب کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں اور ڈوکٹروں بھی میرے خلاف انہوں نے کیا وہ پانچ ڈوکٹر نے میرے خلاف لیٹر لکھا یہ میرے پاس ثبوت ہے اس کے اوپر پانچ ڈوکٹر نے سائن کیے میرے خلاف جھوٹا لیٹر اس کے کہنے پر لکھ کے پانچ ڈوکٹر نے اس کے اوپر سائن کیے لیکن میرا خدا ہوں جسیم سی میرے ساتھ ہے جو مجھے سب مشکلات سے وہ بچاتا ہے اور اگر میں ایک دن کی اپلیکیشن لکھوں وہ بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے ابھی پیشنے دن اور ایک مینا پہلے میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی میں نے چار دن کی چھوٹی مانگی جو میرے پاس یہ ثبوت ہے وہ میری چار دن کی اپلیکیشن بھی ریجیکٹ کر دی گئی ہمارے کئی ایسے مسلم اسٹاپ ہیں جو پنی تہوار پہ پندرہ خدا دن کی چھوٹی رہ کے چلے جاتے ہیں لیکن میں کرس چلوں میں نے اپنے کرسنس پہ اگر دس دن کی چھوٹی مانگوں آر دن کی چھوٹی مانگوں تو وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو یہ خدا رہا میرے ساتھ زوم جاتی ہو رہی ہے اور یہ جوٹر عبداللہ بروئی جو وہاں کے ایم ایس ہیں وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کہا دی